کیسے آپ سب آشک کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں منی سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایکزام جسٹ میں بہت سارے کمنٹ اور بہت سارے میسیز آ رہے ہیں اس وجہ سے کیا سر یہ یوپی ایس آئی کی جو ویکنسی ہے یوپی ایس آئی کی جو ویکنسی ہے یہ پوری ہو بھی پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اور جو پیٹ کوالیفائی یعنی پیٹی کوالیفائی کر چکے ہیں ان کی جو لیسٹ ہے وہ کب تک آئے گی اور یہ جو کینڈیڈیٹ ہے جو پکڑے جا رہے ہیں جنہوں نے دھاندلی کی ہے جنہوں نے دھاندلی کی ہے اگر یہ نکل جائیں گے تو جو فائنل لیسٹ آئے گی فائنل آپ کی کٹ آف لگے گی وہ اس پر کوئی اثر ہوگا کیا اور اگر یہ کینڈیڈیٹ نکل جائیں گے تو سیکنڈ لیسٹ آ سکتی ہے کیا اس ویڈیو میں ہم ان سبھی چیزوں پر بات کرنے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں اور جو میں فیٹ بتانے والا ہوں اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے گا کیونکہ اگر آپ سمجھتے نہیں ہیں جلدواج کرتے ہیں پھر آپ ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہیں اُلٹے سیدھے تو وہ چیزی مہت کریے گا آپ پہلے ویڈیو کو سمجھ لیجئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں UPSI سے ڈیلیٹڈ جو ہے یہ آپ کا چھے تارک کے لیے سوری آپ کا جو لاسٹ نوٹس آیا تھا وہ UPSI سے ڈیلیٹڈ تھا وہ آپ کا تین تارک کو تھا جس کے اندر آپ کے ایڈمیٹ کارڈ جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ ڈیوی پی ایسٹی جن کا فرسٹ فیج میں ہو گیا ہے ان کے جو ہیں پانچ تارک سے آپ کے پیٹی سٹارٹ ہونے ہیں اور وہ ساتھ تارک تک چلیں گے کچھ کینڈریٹ کا جو الیگڑ سے تھے ان کا رہ گیا تھا تو ان کا نو تارک کو نو تارک کو پانچے مہینے میں یعنی مہین میں لیا گیا گیا تھا تو اس کے اندر اب جو بچے ہوئے سیکنڈ فیز کے کینڈریٹ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جو پیٹی کا ہے وہ کب تک آ جائے گا تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کا جو پیٹی کا ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ آپ کا آ سکتا ہے جب سب کے ڈیوی پی ایسٹی ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہی آپ کا آئے گا کیونکہ ابھی تو کوئی نوٹس اس طریقے کا نہیں آیا ہے ہاں لیکن آپ دھیان رکھئے کہ دو سے تین دن پہلے ہی دو سے تین دن پہلے ہی آپ کو نوٹس دکھائی دے گا اس سے پہلے اگر آپ سوچیں گے ایک ہفتے پہلے آ جائے گا تو ایسا نہیں ہے دو سے تین دن پہلے ہی آپ کو نوٹس آئے گا کہ آپ کا فیجیکل اس دن ہونا ہے یہ تو ہو گئی ایڈمیٹ کارڈ کے بارے میں بات یعنی کہ آپ کا پیٹی کب ہوگا اب میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو ویکنسی ہے یہ کمپیٹ ہو بھی جائے گی یا نہیں کیونکہ ہر روج سننے میں آ رہا ہے کہ اتنے کینڈیڈیٹ جو ہیں پکڑے گئے اتنے کینڈیڈیٹ ہونے دھاند لے بازی کی بتاؤ ایک سو ساٹھ کے اندر سے ایک سو ساٹھ سوال کا ہے برسہ اس کے اندر سے ایک سو اٹھاون اٹھاون سوال ایک سو پچپن پچپن سوال جو ہیں لوگوں کے ٹھیک ہیں اور نیوز پیپر میں بھی آیا ہے کہ ایک گھنٹے تک کینڈیڈیٹ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر ایک ایک منٹ کے اندر اس نے ساٹھ سوالوں کو ٹک کر دیا یہ جو ڈاٹا ہے یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے نہیں دیا ہوگا کیونکہ جیسے ہم آپ پیکٹس سیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا بتا دیتا ہے کہ اس سوال پر آپ نے اتنے سمیں اتنا ٹائم جو ہے دیا ہے تو وہ اس آدھار پر بتا رہے ہیں اب اس کے اندر بڑے بڑے جو ادھیکاری ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے کیونکہ اتنے طریقے کے اتنے جو داندلے باجی ہوئی ہے کہ لوگ بھاگ اپنی کاروں میں اپنے گھر پر پیپر دے رہے ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو آدمی ہے جو بڑا ہے چھوٹا ہے جو لنک ہے ان کے کافی پڑے ہیں پندرہ لاکھ روپے کے اندر انہوں نے جو ہے پیپر کو آؤٹ کرا لیا اور بڑے نیچنطتہ سے انہوں نے پیپر میں نائنٹی نائن پرسینٹ کے آسپاس جو ہے سکور کیا ہے مول تدھی جیسے سبجیکٹ کے اندر انہوں نے چالیس میں سے چالیس نمبر پائے ہیں جو کی ناممکن ہے میت سیزننگ کے اندر آپ چالیس میں سے چالیس نمبر ایزیلی لا سکتے ہیں اگر آپ کا یہ بہت اچھا ہے تو لیکن رہی باد ہندی کی اور رہی باد مولویدی کی تو ان کے اندر آپ چالیس میں سے چالیس نمبر نہیں لے کے آ سکتے کیونکہ ہندی کے اندر بھی آپ کا جو ہے وہ رچنائی پوچھ لیتا ہے کوئی چھند کچھ بھی پوچھ سکتا ہے تو ہندر پرسینٹ ایک پیریسی آپ ہندی میں بھی نہیں دکھا سکتے اور نہ مولویدی میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے یہاں ریزننگ اور میت کے اندر چالیس میرے چالیس آ سکتے ہیں تو یہ بات تو چھوٹی ہے اب یہ بات آب ہی یہ سامنے کی پیپر کے اندر ہی ہے تو دھاند لیوازی ہوئی ہے کیونکہ اتنے کینڈریٹ کے لگ بھگ دو ہزار کینڈریٹ کے جو ہیں ایک سو تیس ایک سو تیس مارکس سے اوپر مارکس ہیں جو کی کرائٹیریا بہت ہی زیادہ ہے اور اگر ان دو ہزار کینڈریٹ کو پکڑ کر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور میریٹ ہائی نکلنے کا کارن بھی یہی ہے کہ ان دو ہزار کے نمبر ہیں وہ ایک سو تیس سے زیادہ ہیں تو اس لیے آپ کی جو کٹ آف ہے وہ بھی زیادہ گئی ہے اب اس کا اثر کیا پڑے گا تو دیکھئے انہوں نے پہلے ہی 36,000 candidate کو پاس آؤٹ کیا تھا اس کے اندر سے کچھ candidate اگر یہ نکال بھی دیتے ہیں تو بھی ان کے پاس ایک پوشٹ پر 2,5 گناہ یا 3 گناہ candidate رہیں گے اگر 2,5 گناہ candidate بھی ان کے پاس رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے گی ہے انہیں سے اپنی بھرتی کو فلفل کرا لیں کیونکہ 9,534 candidate 3 ان کو چاہیے فائنل میڈیگل یا فائنل فائنل لیسٹ کے لیے تو آپ کی فائنل آنسر کی پہ تو اس سے فرق پڑے گا ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فائنل آنسر کی جو ہے وہ اتنی ہی رہے جتنی آپ کی اس بار کی کٹ آف ہے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 سوال آپ کے یعنی کہ 5 سے 7 سوال آپ کے جو ہیں 5 سے 7 نمبر آپ کے انکریز بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ 2 سے 3 سوال ہی آپ کے انکریز ہوں گے کٹ آف جو سیم ہے وہ نہیں رہے گی تھوڑی سی اب ہوگی ایک دو سوال یعنی کہ 5 سے 5 نمبر آپ کے انکریز ہو سکتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کیا یہ بھرتے پوری ہوگی کیونکہ اس کے اندر کیس بھی ڈال دیا ہے بہت سارے جو کینڈیٹ ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کچھ ری ایکزام کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں تو ری ایکزام ہونا تو بہت ہی مشکل ہے ری ایکزام تو آپ کا نہیں ہوگا ہاں لیکن بھرتی میں جو س آئی ٹی جاج کر رہی ہے اس کے تھرو جو ہے کچھ جو ہوں گے یا جو سولور گینگ ہوگا وہ پکڑا جائے گا لیکن ابھی اس بھرتی میں کچھ نہیں کہا چاہ سکتا کہ جتنی جتنی سپیڈ سے یہ بھرتی جو ہے شروع ہوئی تھی اب اس کی سپیڈ پر تھوڑی سی انکش لگ گیا ہے چونکہ جو کینڈیٹ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں روز پکڑے جا رہے ہیں کچھوں کے ڈوکومنٹ میں کروڑ ہے تو کچھوں کے ڈی وی پی ایس ٹی میں جو پکڑے کئے ہیں اور کچھوں کے بائیو میٹرک میں ہی کروڑ ہے تو کچھ بھی کہا نہیں چاہ سکتا بھی اس بھرتی میں ہاں ٹائم تو تھوڑا سا لگے گا لیکن پھر بھی ٹائم بھلے ہی لگ جائے لیکن جو جنو جنو نے محنت کی ہیں وہ جرور جانے چاہیے اور جو کینڈیٹ لائن پر ہیں اور وہ لویل کینڈیٹ ہے اور جو ٹوپر ہیں وہ کینڈیٹ اگر فروڈ کینڈیٹ ہے تو ان کو ہٹنا ہی ہوگا اگر سرکار چاہے تو ان کو ہٹا سکتی ہے کیونکہ سرکار کے پاس سب کا ڈاٹا ہے ساری چیزیں ہیں تو آپ نشینت رہیے بھرتی کمپلیٹ ہوگی بھلے ہی تھوڑا اس میں ٹائم ٹائم لگ جائے بھرتی تو رد نہیں ہوگی کیونکہ رد ہونے کے بعد دوبارہ اگزام کرنا اور ساری چیزیں دوبارہ کرنے میں بہت ٹائم اور بہت فیسلیٹی اور بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بہت کوشلی ہو جاتا ہے بھرتی تو اس میں کمپلیٹ کر لی جائے گی ری اگزام کا کوئی چانس نہیں ہے اس کے اندر ہاں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے یہ والا جو آپ کا یہ ہے کمپلیٹ سارا لگ سکتا ہے اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے اگر سارے کینڈیٹ جو فروڈ کینڈیٹ ہے وہ پائے گئے تو اگر آپ کا ابھی تک پیٹی نہیں ہوا ہے آپ کے سیکنڈ فیز میں آپ کا سیکنڈ فیز کے اندر ڈی بی پی ایسٹی ہو رہا ہے تو آپ بلکل تیار رہیے کبھی بھی آپ کا ایڈ میٹ کٹ آ سکتا ہے اس ویڈو میں بھی پس اتنا ہی دنیا موسیقی موسیقی موسیقی